بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم مدسر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج ہم مختصر سی بات اس چیز پر کریں گے کہ زندگی کے اندر اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کبھی آپ کو چیک دینا پڑ جائے کسی شخص کو تو اس کے اندر کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ کوئی بہت بڑا گام ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کی ضرورت ہے چیک دینا پڑے تو احتیاط کریں جی ہاں پہلے تمہیں اس کی اہمیت بتاتا ہوں کہ چیک کسی کو دینا اسی طرح گویا کہ اپنے آتھ کارٹ کے کسی بندے کو بندہ دے دیں اتنا امپورٹنٹ ہے چیک کسی بندے کو دے دینا چیک بک جو تھوڑے سے پیسے آپ کسی بھی بینک میں جمع کروائیں اور جا کے کہیں میرا اکاؤنٹ کھول دیں تو وہ تھوڑے سے پیسوں میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے اس کے بعد آپ کو چیک بک ملے گی چیک بک آپ کو مل گئی کافی سارے اس کے اندر پیجیز ہیں لیکن ایک ایک پیج اتنا اہم ہے یہ ایک پیج آپ کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیج سکتا ہے کئی سال تک جیل کی ہوا کھانا پڑ سکتی ہے آپ کو آپ کو جناب ازمائشوں اور مسائب میں گھرنا پڑ سکتا ہے اب مثال کے طور پر ہم نے ایک ایسا کیس ڈیل کیا اس کے اندر وہ تھوڑا سا ایکٹیو بنا شاتر بنا اس نے کیا کیا کیس اپنے بیٹے کے نام کا دے دیا کسی بندے کے پاس کوئی transaction کر رہا تھا اس نے جلدی سے بیٹے کا چیک پکڑا لکھ کے یہ لوگ پکڑو چیک دے دیا اور بعد میں کیا ہوا dishonor ہوا چیک اور بچے کے اوپر ایک criminal case register ہو گیا اب جس بچے کے اوپر criminal case register ہو جائے اس کا پھر confidence level کہاں چلا جاتا ہے crime میں پھر اس بچے پہ mentally وہ upset ہو جاتا ہے اگر وہ studies کر رہا ہے یا پھر وہ کسی job کی تلاش کر رہا ہے تو سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے کیا آپ کے کوئی criminal record تو نہیں ہے تو جس بندے کے اوپر F.I.R ہو جائے چیک ڈیس آنر کی تو اس کا criminal record بن جاتا ہے اچھی job نہیں ملے گی اچھی university motivation نہیں ملے گا اور بہت سارے مسائل محروم ہو جائے گا بہت ساری چیزوں سے بلا وجہی کسی عورت کے نام کا چیک آپ دے دیتے ہیں بیوی کا ماں جی کا کسی بہن کا چیک اچھا جی اس کا دے دیتے ہیں خدا نہ خواستہ criminal case register ہو گیا تو جیل میں جانا پڑے گا اور criminal case کی یہ بھی فضیلت ہے کہ criminal case جس بندے کے خلاف ہو اس کو ہر طریق کے اوپر عدالت کے اندر پیش ہونا لازمی ہے جب بھی پیشی ہوگی اس بندے کو پیش ہونا پڑے گا جس کے خلاف criminal case ہوتا ہے civil case میں ایسا نہیں ہے civil case میں کوئی بھی party دونوں parties میں سے کوئی بھی وکیل انگیج کرتے ہیں اس کے بعد وکیل صاحب اکیلے پیش ہو جائیں لیکن criminal case میں ملزم جس پہ الزام لگتا ہے وہ ہر ڈیٹ پہ آتا رہتا ہے جب تک کہ case ختم نہیں ہوتا جیل کی سلاحوں کے پیچھے جانا وہ الگ سے ازمائش ہے اینی ہو یہ جو case ہے نا criminal case register ہو جانا یہ بہت بڑی آفت اس لیے بھی ہے کہ جب مثال کے طور پر کسی بندے کو چیک پریزنٹ کیا جاتا ہے چیک دے دیا آپ نے کسی بندے کو وہ پریزنٹ کرتا ہے dishonor ہو جاتا ہے اب آپ کے خلاف جو case آیا نا وہ لے کے پہنچ گیا تھانے میں کہتا ہے جناب یہ چیک ہے تو dishonor ہو گیا پرچہ دے دو 489F PPC کا تازیرات پاکستان کا section 489F اس کا آپ جناب پرچہ دیں اس بندے پر چیک dishonor ہو گیا اس کے انگریڈینٹس میں نے آپ کو عرض کیے تھے لاسٹ ویڈیو میں 489F کا پرچہ چیک ڈیسونر کا پرچہ اس کے انگریڈینٹس یہ ہیں کہ کوئی بندہ ڈیسونرسلی چیک ایشو کرے for the repayment of loan اس نے loan return کرنا تھا یا for the fulfillment of an obligation اس کے زمہ تھا کچھ زمہ دھاری تھی اس پہ کچھ بوجھ تھا اس نے return کرنا تھا یا اس نے کرز دینا تھا اس کے بدلے میں اس نے چیک دیا پریزنٹ کرنے پر ڈیسونر ہو گیا وہ چیک اس صورت میں یہ بندہ اس کے خلاف 489F کی کاروائی ہوگی تین سال کے لیے جیل کی اواق کھانا پڑ سکتی اس شخص کو اب اس کے لیے مثال کے طور پر آپ زمانت بھی کروا لیتے ہیں کہ نہیں جی فوری طور پر جیل میں نہ بیجیں یا کچھ عرصہ یہ بچارہ جیل میں جاتا ہے بعد میں یہ زمانت اپلائی کر زمانت تو ابھی جائے پھر بھی کیا کرنا مچلکے کراؤ کسی لوگوں کے ریکویسٹنگ کرتے ہیں پھر وہ ادھر ادھر کے جناب میربانی کر کے تو مارے مچلکے کوئی اپنی پرپرٹی کے ڈاکومنٹس لے کیا ہوتا کہ میرے مچلکے دو میرے زامین بنو عدالت کے اندر مشکت اور ذینی کوفت والا کام ہے یہ سارا اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ بہت بڑی پریشانیوں میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے تو آپ کو آج ہم بتائیں گے پانچ پوائنٹس ایسے پانچ پریکوشنز بتائیں گے کہ جو آپ کسی کو چیک دیتے ہوئے آپ کو ضرور کرنے چاہیے ویجیلنٹ ہونا چاہیے آپ کو کہ کہیں آپ بڑی مشکل میں نہ پاس چاہیے سب سے پہلے ہماری سجیشن یہ ہے کہ کسی کو چیک نہ دیں آوائیڈ کریں چیک دینے سے آوائیڈ کریں جہاں تک پوسیبل ہو چیک دینے سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کیوں چیک کا پرچہ جب بھی ہو تو پریزمپشن ہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو چیک لے کے ہے ڈس آنر چیک ہو گئے جناب تو یہ بندہ سچا ہے چیک ایک آپ کا خفیہ سا ڈاکومنٹ ہے کہاں سے وہ آپ سے نکلا سائن کیا پہنچا دوسرے بندے کے ہاتھ میں پھر سمجھا یہ جاتا ہے اس کے ساتھ فراڈ ہوئے بچارے کے ساتھ اسی لئے تو دس آنر کروا کے تو ہمارے پاس آئے سارا برڈن جو ہے یہ پھر اس بندے پہ چلا جاتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ جناب علی یہ تو انگریڈینٹس پورے نہیں ہوتے میں نے اس بندے کا کرزہ نہیں دینا تھا عدالت میں جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے اس بندے کو جو جس پہ الزام لگ گیا کہ اس نے چیک غلط دیا ثابت کرے کہ میں نے اس کا کرزہ نہیں دینا تھا یہ لائیبلیٹی نہیں تھی کہ میں نے اس کے پیسے کچھ میری طرف نہیں بنتے تھے میں نے نہیں دینے تھے اس کے پیسے جس کے بدلے میں میں نے چیک دیا ہے یہ ثابت کرے گا تو کچھ بچت ہوگی اثروائز پھاس جائے گا پوری کوشش کرنی کہ چیک سے آوائیڈ کرنا کوئی اور آلٹرنیٹ آپ ڈونڈ ہے کوئی سٹام کوئی کاغذ لکھ لیں کچھ اور ایگریمنٹ بنا لیں کہ جناب ہم میربانی کر کے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن چیک دینے سے اکثر دیکھے ہیں پڑھ لوگ ایسے ہی چیک جناب فٹا فٹ یہ ہمارا کیا جاتا ہے دو چار چیک پھاڑ کے پکڑا دو نہیں بہت کچھ جا سکتا ہے مشکل میں پھاڑ سکتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے پریکاشن یہ ہے کہ آوائیڈ کرنا ہے آپ نے چیک نہیں دینا دوسری پریکاشن یہ ہے اگر چیک دینا پڑ جائے آپ بڑی مشکل میں مسئیبت میں اس کے علاوہ چاہ رہی نہیں ہے اس کے نام کا دینا ہے کہ میں جناب مسٹر اے بی سی جو بھی اس کا نام ہے مسٹر اے کو چیک پریزنٹ کر رہا ہوں ہو سکے تو اسے پوچھیں اس کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پوچھیں کہ جناب آپ کا بینک اکاؤنٹ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کس شہر میں ہے کیا اکاؤنٹ نمبر ہے ٹائٹل کیا ہے کچھ معلومات دیں تاکہ ہم وہ فیل کریں چیک اس طرح فیل کریں اس سے یہ وہ ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ لاہور میں یہ چیک دے رہا ہے کسی بندے کو دوسرا بندہ ایسا ہی نہ نہ ہو کہ دوسرے بندہ جو اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے رہا ہے سپوز یا نہیں دے رہا تو آپ ایسی ایک چیک فیل کیا جناب اتنے لاک کا اس کو تھما دیا وہ کراچی لے جائے اس کا اکاؤنٹ کراچی میں تھا بینک اکاؤنٹ وہ جا کے کراچی میں پریزنٹ کرے خدا نہ خاصتہ ڈس آنر ہو جائے تو آپ کے خلاف کریمینل کیس لاہور والا بندہ ہے کراچی کے اندر اس کے خلاف کریمینل کیس ریجسٹر ہوگا ملزم کا میں نے شروع میں بتایا کہ اس بیچارے کو ہر تاریخ پہ جانا پڑے گا کیسے جائے گا کیا بنے گا اس بندے کا جس کو اتنا ٹریبل کرنا پڑ جائے گا اور جب یہ ملزم ہے تو اس کو ریایت بھی نہیں دی جاتی کہ جناب آپ ملزم صاحب ہیں تو آپ کوئی بات نہیں آپ جناب آپ کے کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں لاہور میں لے آتے ہیں کیس ایسا نہیں ہوتا تو یہ مشکت میں پڑ جائے اس کا نام لکھیں جس کے نام آپ چیک دے رہے ہیں جس بندے کو اس کا جناب ساتھ یہ بھی منشن کریں کہ اس کا اکاؤنٹ نمبر اس کا برانچ اگر خدا نہ خاصتہ ایسا سمجھ آئے کہ یہ کراچی کا ہے یہ بہت دور کا ہے تو پھر آپ یہ احتیاط کریں کہ نہیں بھئی میں نہیں کرتا خدا نہ خاصتہ کمی بیشی ہو گئی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ سسٹم غلط ہے پھر آپ کے بانے بھی کام نہیں آئیں گے کہ وہ جی اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا وہ تو سٹاپ پیمنٹ کی تھی میں نے یہ کیا تھا وہ کوٹ پریزیوم یہ کرے گی کہ یہ جس کا چیک ڈسانور ہوئی یہ بندہ جھوٹ ہے ملزم ہے تو اس کے بارے میں کوٹ بد گمہ نہیں ہی کرے گی فیل کریں نام پتہ فیل کریں اس کا اکاؤنٹ نمبر لکھیں اس کے بعد کبھی بھی کسی بندے کو بلینک چیک نہیں دینا کہ بلینک چیک جناب پھاڑا سائن کیا ہے پکڑا دیا ایسا نہیں کرنا اس کے اندر کیا اماؤنٹ فیل کرے گا آپ کے پاس اکاؤنٹ میں چار لاک روپے ہے وہ فیل کر دے گا جناب اس کے اندر پچاس لاک روپے ہے جتنا بلینک ہے کچھ بھی فیل کر سکتا ہے آپ نے سائن کر دی کبھی بھی بلینک چیک نہیں دینا خدا نہ خواستہ اگر بلینک چیک دینا آپ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرانزیکشن ہے ابھی صاحب کتاب سمجھ نہیں آرہا کہ پیسے جناب ایک لاک روپے تھا یا ایک لاک دس زار تھا سمجھ نہیں آرہی اس لیے بلینک دے رہا ہوں بلینک کیوں دے بلینک سے بہتر ہے آپ لکھا ہوتا ہے اماؤنٹ ان ورڈز ورڈز میں جو اماؤنٹ ہے اس کے نیچے لکھیں کہ میکسیمم جتنی ایک لاک ہے یا ایک لاک دس ہزار یہ آپ کو کنفرم ہے کہ ایک لاک پندرہ بیس ہزار نہیں ہے ایک لاک دس سے زیادہ ہو نہیں سکتی یہ ہو سکتا ہے ایک لاک ہو یہ ہو سکتا ہے ایک لاک پانچ ہو ایک لاک دس نیچے جہاں اماؤنٹ ان ورڈز لکھا ہے نہیں دینی آپ نے یہ mention کر اوپر ورڈز میں جب وہ fill کرے گا پھر اس سے زیادہ نہیں لکھ پائے گا وہ لکھے گا ایک لاک پانچ ہزار روپے صرف اور ساتھ وہ پھر ظاہرہ ڈجٹس میں وہ لکھ لے گا تو یہ احتیاط ہے بلینک چیک دیتے ہوئے کہ لکھیں اس سے زیادہ رقم نہیں اوپر ورڈز میں وہ خود لکھ لے گا نیچے not more than this 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 at least یہ لکھیں پھر کبھی بھی چلا کی نہ کریں آپ بڑے دلیر بن کے چیک کسی کو دے رہے ہیں لیکن چلا کی یہ کر رہے ہیں کہ سائن تھوڑے سے تیڑے میڑے کر دیتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا سائن الٹے سیدھے کرنے سے ہاں اس سے مشکل اور بڑھ سکتی ہے وہ کیسے کہ آپ سائن تھوڑے سے تیڑے میڑے کرتے ہیں فرینسک سائنس لیبارٹری میں چلا جائے تو تھوڑا سا تیڑے میڑے کرنے سے بھی وہ فرینسک سائنس ایجنسی وہ نوٹ کا وہ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ اسی کی ہے اگرچہ اس نے بدل کے لکھنے کی کوشش کی ہے سائن تھوڑے تیڑے میڑے کرنے کی لیکن بندہ بھائی ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اس کے انداز سے پکڑے گئے تو آپ کے ساتھ 489F کا پرچہ تو ہونا ہی ہے ساتھ ساتھ آپ پہ 420 کا بھی ایڈ ہو جائے گا سیکشن کہ یہ تو چیٹر یہ چیٹ کرنے کے لیے اس نے یہ ڈاکومنٹ اس طرح تیار کیا تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ مشکل کبھی بھی یہ سائنوں میں چلاکی نہ کریں سائن تھوڑے بہت ویریشن بھی ہو کچھ بھی ہو آپ چیک دے دیا جب کسی بندے کو تو پریزمشن میں نے پہلے بھی ارز کیا یہی ہوگی کہ یہ جھوٹا ہے جس نے چیک دیا ہے اور ڈسانور ہویا یہ بندہ جھوٹا ہے مائنر مائنر سی اس میں کمیاں بیشیاں ہوں تو وہ نہیں دیکھی جائیں گی پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ پریکوشن کرنی ہے کہ جناب چیک جب بھی کسی بندے کو دینا ہے اس کے اندر پرپرز مینشن کر دیں چیک کے پیچھے لکھ دیں یہ گارنٹی کا چیک دے رہا ہوں چیک کے پیچھے لکھیں کہ جناب یہ انوائس ہے اس کا یہ نمبر ہے اس کے عبض میں یہ دے رہا ہوں تو یہ ہمارا لہن دین کا کچھ مسئلہ ہے یہ فلاں مقصد کے لئے دیں جس مقصد کے لئے وہ بھی پیچھے آپ مینشن کر دیں تاکہ کل کو میس یوز نہ ہو وہ اس کو کرز کا لیابیلیٹی کا بنا آکے تو وہ جناب وہ کوئی خرابی نہ پیدا کر سکتا کوٹ کے اندر یہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہو کہ نہیں جناب ہم یہ بہانہ لگا دیں گے ہماری چیک بک چوری ہو گئی تھی ہماری تو چیک بک گم ہو گئی تھی کوٹ ہماری اتنی بولی بالی نہیں ہے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ جائیں گی نہیں ایسا نہیں کوٹ فوراً قویسن کرتی ہے کہ آپ کی چیک بک چوری ہو گئی تھی آپ نے کوئی ایف آئی آر درج کروائی تھی نہیں جی پھر سائیلنٹ ہو جاتے ہیں کوٹ یہ پوچھے گی کیا آپ کی گم ہو گئی تھی چیک بک تو آپ نے اس کے رپت درج کروائی تھی تہانے میں سائیلنٹ ہو جائیں گے آگے سے جواب نہیں آئے گا تو یہ والی جو بلنڈر بعد میں کرنے اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی تھوڑا سا احتیاط کر لیں چیک بک کسی کو چیک دیتے ہوئے خوب سوچیں اور سو بار سوچیں اس کے بعد یہ اہم ڈاکومنٹ گھر کے اندر کہیں چیک بک پڑی ہے تو آج کے بعد اس کو سنبھال کے رکھ لیں تاکہ یہ اتنی اہم ہے چیک بک اور آپ کی چیک بک سے نکلا ہوا چیک کہ جھیل کی سلاکھوں کے پیچھے جلدی سے آپ کو بیچ سکتا ہے ذہنی کوفت ہو سکتی ہے آپ کو قید ہو سکتی ہے آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے تو ان سے بچنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے آپ ویجیلنٹ رہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کو سنبھال کے رکھیں بالخصوص چیک بک کو اور اپنے چیکس کو جب بھی کسی کو چیک دیں یہ پانچ قسم کی پریکوشنز اٹ لیسٹ آپ نے اڈاپٹ کر لینی ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ جو آپ کے خلاف خدا نہ خواستہ یہ مقدمہ بننے کے چانسز ہیں کم سے کم ہو جائیں گے پھر آپ کو جو فائن ہوگا پنشمنٹ ہوگی ایک تو جیل کی واقعہ نہ پڑ سکتی ہے دوسرا آپ کو فائن ہو سکتا ہے ان چیزوں سے آپ بچ سکیں گے تو دوسروں تک بھی کوشش کیا کریں کہ علم کی بات اچھی بات اگر آپ تک پہنچے تو دوسروں تک فارورڈ اس کا طریقہ کاریہ یہ کہ اس ویڈیو کو فردر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نالج کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ رہیے Thank you very much